سو گائز ویلکم تو اندر ویڈیو ابھی تک آنے والی تمام ویب سیریز شوز اور سیزنز کو اکٹھا کر لیا جائے تو نو ڈاوٹ گیم آف تھرونز سب سے اوپر ہوتا ہے اور اب جبکہ گیم آف تھرونز ختم ہونے کے بعد شائقین افسردہ تھے تو گیم آف تھرونز کمپنی نے اس کا پریکول بنانے کی ٹھان لی اور آہر آر مارٹن کی مدد لیتے ہوئے گیم آف تھرونز کا پریکول ہاؤس آف ڈریکن بنانا سٹارٹ کر دیا جس کا ایک سیزن آ بھی چکے اب ہاؤس آف ڈریکن گیم آف تھرونز کا پریکول یعنی اس سے دو سو سال پہلے کی کہانی ہے تو لوگوں نے ہاؤس آف ڈریکن کے اندر آنے والے کریکٹرز کو گیم آف تھرونز کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا یعنی پرڈکشن لگانا شروع کر دی کہ یہ کون ہو سکتا ہے یہ کون ہو سکتا ہے یہ کون ہوگا یہی سب یعنی سب سے پہلے لوگوں نے یہ کہا کہ ڈیمن ٹائگیرین جو کہ کنگ کے بھائی ہیں وہ نائٹ کنگ ہو سکتے ہیں اور اب جبکہ کنگ کی موت ہوئی ہے تو لوگوں نے اس کا ہلیہ دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ وہی ہے جو گیم آف تھرونز کے اندر وائٹ واکرز کا لیڈر تھا یہی بازشاہ یعنی کنگ ویزرز ٹائگیرین ہی وائٹ واکرز ہو سکتے ہیں لوگوں کا یہ دلسل یعنی شائقین کا یہ کہنا ہے کہ کنگ ویزرز ٹائگیرین مرنے کے بعد زومبی کی ایک شکل جو کہ وائٹ واکرز ہیں وہ بن جاتے ہیں اور دو سو سال بعد وہی واپس آ جاتے ہیں اپنی سلطنت واپس حاصل کرنے اپنا سیون کنگڈم پہ راج جوانے یعنی دیکھا جائے تو ہاؤس آف دو ڈرگن کے اندر کنگ ویزرز ٹائگیرین کے پاس کوئی ڈرگن نہیں ہو جبکہ گیم آف تھرونز کے اندر بھی وائٹ واکر کے پاس کوئی بھی ڈرگن نہیں ہو اس کے علاوہ شائقین کا یہ کہنا ہے کہ جب کنگ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا جو غریہ تھا اس کو اگر دیکھا جائے اور وائٹ واکرز کے لیڈر کو دیکھا جائے تو ان کے درمیان کافی ساری مماثلت پائی جاتی ہے کافی حد تک یہ ایک جیسے دیکھتے ہیں ہو بھی سکتا ہے ایسا ہی ہو اب ایسا ہے یا نہیں یہ اگلا سیزن یعنی سیزن ٹو آنے کے بعد یا پھر سیزن ٹری کے اندر پتا چلے گا اور جیسے اس کے بارے میں کچھ پتا چلتا ہے میں آپ تک یہ خبر لازمی پہنچاؤں گا ایکسپلین کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیں اور اگر آپ ان چیرے پر نئے ہیں تو پلیز میل چیرے کو لازمی سبسکرائب کریئے تاکہ اس طرح کی مزید بہترین ایکسپلینیشن اور تجزیات آپ تک پہنچ دیکھیں ملتے ہیں کسی اگلی وڈیو میں تب تک اجازت دیں بائی بائی